مجھے معلوم ہے کہ جس طرح سے ہمارا دیس چل رہا ہے جس طرح کی سرکار کے اندر میں ہے اس کی نیتیوں سے آپ پر کیسے کیسے سنکٹ ہے اور آپ کس سنگھر سے گزر رہے ہیں آج یہ رالی مہنگائی ہٹاؤ رالی ہے آپ سب اتنی بڑی تعداد میں یہاں کیوں آئے ہیں آپ اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ کا جینا مشکل ہو گیا ہے آپ اس لیے آئے ہیں کہ آج ایک گیس سلنڈر ہزار روپے کا ہو گیا ہے آپ اس لیے آئے ہیں کہ سرکوں کا تیل آپ کو دو سو روپے میں مل رہا ہے پیٹرل اور ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں آپ اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ کا روزانہ کا جیون مشکل ہو گیا ہے اور اس سنگھرش میں آپ کی کوئی سگوائی نہیں ہے دیکھئے دو طرح کی سرکار ہوتی ہیں ایک ایسی سرکار ہوتی ہے جس کا لکش ہوتا ہے سیوہ سمرپن اور پبلک سے سچائی کی بات اور ایک ایسی سرکار ہوتی ہے جس کا لکش ہوتا ہے جھوٹ لالٹ اور لوٹ اور آج کی جو کیندر سرکار ہے وہ یہی دوسری طرح کی سرکار ہے اسے اچھی طرح سے پہچانیے جتنا پیسہ بگیاپنوں میں کھرچا جاتا ہے اتنا پیسہ کسانوں کو کیوں نہیں دیا جاتا مجھے پتا چلا کچھ دنوں پہلے کہ جس پردیش میں میں کام کرتی ہوں اتر پردیش میں اس پردیش میں سرکار ہزاروں کروڑ روپے صرف بگیاپنوں پہ کھرچ کر رہی ہے لیکن وہی سرکار وہی سرکار کسان کو کھات دلوا نہیں پا رہی ہے اسی سرکار میں ایک گاؤں ہے جہاں میں چار ایسے پریواروں سے ملی جن کے مکیہ کھات کی لائن میں کھڑے کھڑے گزر گئے کیونکہ دو تین دنوں سے کھات بیترنگ کی لائن میں کھڑے تھے اور ان کو کھات نہیں ملا گھر نہیں گئے ڈر تھا لائن چھوڑ دوں گا تو کھات نہیں ملے گی وہی پہ گر پڑے میں ایسے پریوار سے مل کے آئی ہوں جن کے پتی جن کے صدرش کچھ لے گئے ہیں اسی سرکار کے منتری کے بیٹے کی جیپ کے پہیوں کے تلے میں ان کی ودراہوں سے ملی ہوں ان کی بیٹیوں سے ملی ہوں اور میں جانتی ہوں ان کے موہ سے انہوں نے مجھے بولا کہ ہمیں نیائے چاہیے لیکن اس سرکار سے ہمیں نیائے کبھی نہیں مل سکتے کبھی نہیں مل سکتا نیائے کیونکہ اسی سرکار کا منتری ابھی بھی ہمارے پردھان منتری کے ساتھ منج پہ کھڑا رہتا ہے جس کے بیٹے نے ہمارے پتی کو کچھلا جس کے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو کچھلا تو جو سرکار کے اندر میں ہے وہ نشجد ہے کہ جنتہ کی بھلائی نہیں چاہتی آپ کے لئے کام نہیں کر رہی ہے کس کے لئے کام کر رہی ہے سپسٹ ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ یہ سرکار صرف کچھ گنے چنے اوہ دیوگ پتیوں کے لئے کام کر رہی ہے کل میں گوہ میں تھی گوہ میں ایک انوکھی سبسیاں ہیں آپ چوک جائیں گے سنکر کہ ایک دیوگ پتی کے کوئلے کے لئے ایک دیوگ پتی کے کوئلے کے لئے ایسی سردھائیں بنائی جا رہی ہیں جو گوہ کی جنتہ کو چاہیے ہی نہیں وہاں گئی مجھے بتایا گیا بڑی بڑی سڑک بن رہی ہے کس لئے ان کے آتا یاد کے لئے نہیں جنتہ کے لئے نہیں ایک جوگ پتی کے کوئلے کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لئے جب کسان اندولن کر رہے تھے مہینوں سے بیٹھے ہوئے تھے ڈلی کے بورڈر پہ تو ہمارے پریعتک پردھان مندری اپنے گھر سے نکل کر دس بیس کلومیٹر دور جہاں لاکھوں کسان بیٹھے تھے وہاں نہیں جا پائے پورا سال نکل گیا وہاں نہیں جا پائے دنیا بھر میں برمن کیا امریکہ گئے چائنا گئے تمام دیشوں میں گئے لیکن اپنے دکھی کسانوں سے بات کرنے نہیں جا پائے یہ ایسی سرکار ہے سمجھ لیجئے جہاں پہ پردھان مندری پریعتن میں ویست رہتے ہیں اپنے اوڈیوکپتی مطروں کو ایک دن میں ہزاروں کروڑ روپے کماتے ہیں ان کو کموانے میں گست ہیں اور وہی سرکار ہیں جس میں آج اس دیش کا کسان ایک دن میں ماتر ستائیس روپے کماتے ہیں سمجھ لیجئے آپ نے اپنا بشواس قسمیں ڈالا جب آپ نے ان کو چنا آپ کی ایک آستہ تھی آپ کی آشا تھی کہ دیش ترقی کرے گا اس سمجھ بہت بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے کہ ستر سالوں میں کانگریس نے کچھ نہیں کیا میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں ستر سال کی رٹ چھوڑیے ہمیں بتائیے سات سالوں میں کیا کیا ہے سات سالوں میں ہمیں ایک ایسی سنستہ دکھا دیجئے جو آپ نے بنائی چکشا کے لیے ہمیں ایک ایسا ہیمز جیسا ہسپتال دکھا دیجئے جس ہوائی اگنے سے آپ کا ہوائی جہاز اٹھتا ہے وہ ہوائی جہاز بھی کانگریس نے بنایا اور آج جو بھی کانگریس نے بنایا یہ سرکار بیچنا چاہتی ہے اپنے انہی دوستوں کو بیچنا چاہتی ہے تو دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتی سیدھی بات کہنا چاہتی ہوں ان کی نیت کیا ہے راجستان میں ایک ایسی سرکار ہے جس کی نیت صحیح ہے اسی لیے کرونا آتا ہے آپ کی مدد ہوتی ہے آپ کو مفت علاج پانچ لاکھ روپے کا مفت علاج ملتا ہے ایک لاکھ روزگار ملتے ہیں کیونکہ سرکار کی نیت صحیح ہے کیمرے میں جو سرکار ہے جو ان کے نیتہ ہیں جب بھی منج پر آپ کے سامنے بات کرتے ہیں سچائی نہیں کرتے سچائی نہیں کہتے صرف آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور اس میں میری آپ سے بہت بڑی سکایت ہے کی جب جب چناؤ آتا ہے تو آپ جواب دے ہی نہیں مانگتے جب نیتہ سمجھ جاتا ہے اور ایک راجنیت ایک دل سمجھ جاتا ہے کی دیکھئے چناؤ آئے گا میں ایسی باتیں کروں گا جس سے جنتہ بمراہ ہو جائے گی جاتی بات کی بات سامردائکتہ کی بات تاکہ جنتہ میرے سے دکاس کے بارے میں پوچھے گی نہیں جب نیتہ کی من میں یہ بات بس جائے تو وہ کام کیوں کرے گا آپ کے لئے جب ایک راجنیت ایک دل جانتا ہے اس کا ایک ایک نیتہ جانتا ہے کہ چناؤ کے سمجھ آپ کے سامنے فضول کی باتیں کریں گے آپ کے سامنے چائنہ کی باتیں کریں گے کسی اور گیش کی باتیں کریں گے کچھ نہ کچھ نیا نکالیں گے لیکن آپ کے دکاس کی بات نہیں ہوگی مہنگائی کی بات نہیں ہوگی آپ کیسے اپنا اپنی زندگی بتا رہے ہیں کس سنگھر سے آپ گزر رہے ہیں اس کی بات نہیں ہوگی جب اُت کے من میں یہ بسا ہوا ہے وہ آپ کے لئے کبھی کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ جواب دے نہیں ہیں میں صرف آپ سے ایک چیز مانگوں گی کہ آپ جاک رکھ بنیں اور اس بھاج اپا کی سرکار کو جواب دے بنائیں گے انہوں نے کیا کیا ہے آپ کے لئے پوچھئے کس وجہ سے اتنی مہنگائی ہے اس دیش میں جب پردان مندری جی کے پاس آٹھ ہزار کروڑ روپے ہیں اپنا ہوائی جاز کریتے کے لئے تو کسانوں کا بقایا کیوں نہیں دیتے جب کسان کو خات کی ضرورت ہے تو اس کا دام کم کیوں نہیں کرتے اس کا دام بار بار بڑ کیوں رہا ہے جب ان کے اُدھیوک پتی میں تر پھول رہے ہیں پھل رہے ہیں تو ہمارا کسان کیوں رو رہا ہے کیوں مر رہا ہے پوچھئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس سرکار کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے پرتی آپ کا وکاس آپ کے دیش کی ترقی آپ کو آگے بڑھانا آپ کے بچوں کو ایک مضبوط بھوشش دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ یہ مضبوط بھوشش آپ سرکار سے مانگیں ان کو جواب دے بڑھائیں اور کھڑے ہو جائیں آج یہ صبح مہنگائی کی بات کی ہے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے آپ مہنگائی سے لڑ رہے ہیں ہر روز ہر روز ہم اسی طرح سے اپنی جیت جان لگا کر آپ کے لئے لڑیں گے یہ صرف آپ کی لڑائی نہیں ہے یہ اس ونس پہ بیٹھے کانگریس کے ایک ایک نیتا کی لڑائی ہے یہ میری لڑائی ہے یہ میرے بھائی راہو جاندی کی لڑائی ہے یہ سونیا جی کی لڑائی ہے یہ اچھو گہنوٹ جی کی لڑائی ہے اور تمام یہاں بیٹھے نیتا آپ کے لئے لڑیں گے اس دیس سے مہنگائی خطانی ہے اور اس پریاس میں آپ سب کو ہمارے ساتھ لڑنا پڑی گا ایک بار زور سے بولیے مہنگائی کو مہنگائی کو مہنگائی کو مہنگائی کو اور اس پریاس میں ہم بلکل پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی لڑائی ہم لڑتے رہے ہیں نینیباد جہن ابی پی مازا اگڑا ڈولے بغا نیٹ